پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول پھٹو زرداری کی پھپو اور آصف زرداری کی ہمشیرہ محترمہ فریال تالپور کتنی امیر ہیں ان کا سیاسی پسے منظر اور ماضی کیسا ہے فریال تالپور کتنے الیکشن لڑ چکی ہیں وہ کب کیسے الیکشن لڑتی کبھی جیتتی تو کبھی ہارتی رہی تو جناب پیپلز پارٹی خواتین کی صدر اور سابق ایمینے فریال تالپور کے بینک بیلنس جائیدات اور اساساجات سمیر کی اہم ترین معلومات آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہیں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو برزہ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر پہلی بار ہماری چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آج سے ٹھیک باسٹھ سال پہلے نواب شاہ کے سندھی جاگیردار سردار حاکم علی زرداری کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی بچی کی ماں بلکیس سلطانہ نے اس کا نام فریال رکھا یاد رہے کہ فریال زرداری کے دادا جان کا نام محمد حسین زرداری تھا جنہوں نے عربی بولنے والی عراقی لڑکی سے شادی کی تھی فریال کی والدہ محترمہ بلکیس سلطانہ مشہور ماہر تعلیم اور سندھ مدرسہ تلسلام کے بانی حسن علی آفندی کی نباسی تھی فریال کی دو بہنیں اور ایک بھائی ہے جن کے نام بلترتیب عزرہ فوزیہ اور آصف علی زرداری ہیں فریال تالپور نے اپنی پتدائی تعلیم تو نواب شاہ میں رہتے ہوئے حاصل کی بعد ازاں ان کی فیملی کراچی شفٹ ہو گئی جہاں انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی بی اے کرنے کے بعد انہوں نے سوشیالوجی میں ماسٹرز بھی کیا کئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق فریال بی بی کی ایم اے کی ڈگری جالی ہے تو دوسری طرف پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ فیک ڈگری کی کہانی من کھڑت ہے اور یہ ہمارا میڈیا ٹرائل ہے فریال تالپور کی سیاست کی بات کریں تو انہوں نے انیس سو ستانوے میں پہلی بار انتخابی دنگل میں اترنے کا فیصلہ کیا انہیں پیپلز پارٹی نے رواب شاہ کے حلقے این اے اکسو ساٹھ سے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا تیر کے نشان سے لڑنے والی فریال تالپور کا ٹاکرا شیر کے الیکشن سیمبل سے کانٹیسٹ کرنے والے مسلم لیگ نواز کے امیدوار سید شاکت حسین شاہ کے ساتھ ہوا شاکت حسین شاہ کے سینتیس ہزار نو سو چونسٹھ ووٹوں کے مدد مقابل فریال تالپور کے بیلٹ باکس میں انتیس ہزار چھ سو چونسٹھ ووٹ پڑے اور یوں وہ تقریباً آٹھ ہزار ووٹوں کے مارجن سے شکست کھا گئیں یاد رہے کہ انیس سو ترانوے کے جنرل الیکشن میں نواب شاہ کے اسی حلقے سے عاصف علی زرداری کامیاب ہو کر امینے بنے تھے فریال تالپور نے الیکشن میں شکست کھانے کے باوجود اپنی سیاسی سرگرمیاں جاریوں ساری رکھیں سال دوہزار ایک میں مشرف دور میں لوکل باڈی انتقابات کروائے گئے تو فریال تالپور بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر نواب شاہ ڈسٹرک کی نازم بن گئی یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نواب شاہ کا نیا نام اب بین ازیر آباد ہے وہ دوہزار پانچ میں دوسری بار نواب شاہ کی میئر بنی دوہزار آٹھ کے جنرل الیکشن میں مہدرمہ بین ازیر بھٹو قومی اسمبلی کے حل کے اینے دو سو سات لڑکانہ سے انتخاب میں اتری ہوئی تھی ستائیس دسمبر دوہزار سات کے روز مہدرمہ بین ازیر بھٹو لیاقت باغ راول پنڈی کے جلسے سے واپسی پر شہید ہو گئی تو ان کی کانسٹیٹوینسی خالی رہی اور اس سیٹ پر الیکشن ملتوی کر دیا گئے جون دوہزار آٹھ میں اس حلقے میں انتخابی مارکہ ہوا جس میں پیپلز پارٹی کی فریال تالپور بلا مقابلہ کامیاب ہو کر پہلی بار ایم اینے منتخب ہوئی یاد رہے کہ مہدرمہ بین ازیر بھٹو کے بعد سے فریال تالپور ان کے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں آپ نے انہیں پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے جلسوں اور میٹنگز میں دیکھا ہوگا سید قائم علی شاہ جن دنوں میں سندھ کے چیف منسٹر ہوا کرتے تھے تب میڈیا میں ایسا پرسیپشن تھا کہ اصل میں سندھ کی وزارت اعلی فریال فریال تالپور اور آسک زرداری کے مو بولے بھائی اویس مزفر ٹپی کے پاس ہے مہترمہ فریال تالپور اپنے جلسوں میں بہت جوشیلی تقریریں کیا کرتی ہیں ان سے کبھی کبھی سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور ایک موقع پر وہ بلاول بھٹو کو شہید بھی کہہ چوئی ہیں دوزہ تیرہ کے عام انتخابات میں لڑکانا والے حلقے سے فریال تالپور ہی پیپلز پارٹی کی امید بھا تھی ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کی سربراہ موترمہ غنوہ بھٹو سامنے آئیں زلفقار علی بھٹو کی بہو میر مرتضی بھٹو کی بیوہ اور بینظیر بھٹو کی بھاوی بی بی غنوہ بھٹو اور فریال تالپور کے ماں بین ہونے والے اس کانٹے دار مقابلے کی میڈیا میں بڑی ہائپ کریئٹ کی گئی تھی خیر الیکشن کا ریزلٹ آیا تو مکہ کے نشان سے لڑنے والی غنوہ بھٹو فریال تالپور کے تراسی ہزار نو سو سولہ ونڈوں کے بدلے میں اٹھائیس ہزار ایک سو اکانوے ووٹ ہی حاصل کر پائیں اور یوں فریال تالپور دوسری بار اسلام آباد کے پارلیمان تک پہنچی وہ پاکستان کے ایک نیجی یونیورسٹی کی بورڈ آف گورنرز کے ممبر کے طور پر بھی کام کرتی رہی دوزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں انہوں نے قومی کی بجائے صوبائی اسمبلی کا الیکشن ڈڑا وہ لڑکانا کے ہرکے پی ایس دس سے کامیاب ہو کر اس وقت ایم پی اے ہیں اپنے والد سردار حاکیم علی زرداری اور بھائی آصف علی زرداری کی طرح فریال تالپور پر بھی کرپشن اور لوٹ مار کے الزامات لگتے رہے ہیں اور وہ جالی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کرنے کے الزام میں گرفتار بھی ہو چکی ہیں فریال تالپور سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتی ہیں وہ ٹویٹر پر کافی متحرک ہیں جہاں ان کے سوہ تین لاکھ فالورز ہیں جبکہ فیس بک پر ان کے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ فینس ہیں فریال تالپور کی نیجی زندگی کی بات کریں تو ان کا نک نیم عدی ہے پیپلز پارٹی کے ایم این اے اور سینئر سیاستدان میر منور علی تالپور ان کے خواند ہیں فریال اور منور تالپور کی دو بیٹیاں ہیں جن کے نام آئیشہ تالپور اور فاطمہ تالپور ہیں فریال تالپور کی بہن ڈاکٹر ازرا فضل اس وقت سید مراد علی شاہ کی کابینہ میں سندھ کی وزیر سہت ہیں یاد رہے کہ شہید ظلفکار علی بھٹو اسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کراچی کی چانسلر ڈاکٹر ازرا فضل دو مرتبہ ایم اے نے بھی منتخب ہو چکی ہیں فریال تالپور کتنی امیر ہیں اور ان کے کتنے اساساجات ہیں تو الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق ان کی پراپرٹی کاروبار اور دیگر اساساجات کی کل مالیت 32 کڑوڑ 31 لاکھ 77 ہزار 371 روپے ہے فریال تالپور کے گھروں اور رہائشی جائدات کی بات کریں تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت پاکستان میں ان کی کڑوڑوں روپے کی گیارہ پراپرٹیز ہیں کراچی کلفٹن اور ڈی ایچے میں ان کی دو کورٹیاں ہیں لاہور اور اسلام آباد میں بھی ان کے گھر ہیں راول پنڈی کے بحریہ ٹاؤن میں ان کا پلوٹ ہے اسی طرح سے اندرون سندھ ٹنڈوالا یار سانگڑ میرپور خاص اور نواب شاہ میں بھی ان کی رہائشی جائداتیں ہیں اگر فریال تالپور کے کاروبار اور ذرائع آمدن کی بات کریں تو بطور میمبر سند اسمبلی انہیں مہانہ تنخواہ اور کئی مرات ملتی ہیں ان کے ذاتی پیٹرول پمپ بھی ہیں جبکہ انہوں نے رائس ملز میں بھی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے فریال تالپور زرداری گروپ پرائیویٹ لیمیٹڈ گولڈ فیلڈ کیٹل فارمنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ اور آصف اپارمنٹس میں بھی شراکت دار ہیں ان کی سندھ کے مختلف اضلاع میں مجموعی طور پر پچھے سو چیتر کنال کی ذرائع اراضی ہے جو کہ تین سو بائیس اکڑ بنتے ہیں اور سالانہ پیدابار کی مرد میں انہیں خطیر آمدنی حاصل ہو جاتی ہے گاڑیوں اور وہیکلز کی بات کریں تو فریال تالپور کے پاس چھے لاکھ مالیت کی مرسیڈیز کار بانوے لاکھ کی لینڈ ٹروزر اور اٹھارہ لاکھ کی ٹویوٹا کرولا ہے فریال تالپور کس کس ملکی سیرو تفریح کر چکے ہیں تو ریکارڈ کے مطابق وہ امریکہ چائنہ جرمنی ترکی متحدہ عرب جی دورہ کر چکی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ جنرل نیازی کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں میر مرتضی بھٹو کی بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور سید عطاولہ شاہ بخاری کی بائیوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں ہمارا چینل الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر